اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے نیو ٹاپک کے ساتھ کومن ایشیوز آف سٹوڈینٹس کین نوٹ کنسنٹریٹ اون سٹڈی اینڈ ایٹس سلوشن یعنی بچوں کا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا بچوں کا تو کیا بڑوں کا بھی پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں دھیان لگتا پڑھائی میں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور کس طرح ہم لوگ پڑھائی کی طرف دھیان دینا شروع کر سکتی تو سب سے پہلے ہمارا پڑھائی میں دھیان کیوں نہیں لگتا پہلے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کام کو بہت زیادہ اپنے اوپر پریشرائز کر لیتے ہیں بہت زیادہ دباؤ ڈال لیتے ہیں اپنے پر کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے یہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ نا امیدی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ اتنا تو جذبہ ہی نہیں ہے اتنی تو ہمت ہی نہیں ہے میری کہ یہ میں کام کیسے کروں گا یا کروں گی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر سے اس نا امیدی کو ختم کرنا ہوتا ہے اس نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہمارا سمودھ سٹیپ ہے ہمیں تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ امیدی کیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ نے ایف ایسی کے ایگزیمز دینے ہیں تو اپنے آپ کو پریشرائز مت کیجئے کہ ایک مہینہ رہتا ہے دو مہینے رہتے ہیں دس دن رہتے ہیں میں کیسے کروں گا آپ کر سکتے ہیں آپ نے زیادہ پریشر نہیں ڈالنا خود پہ کہ ابھی تو بہت ساری کتابیں ایسے نہیں کرنا آپ نے ایک سمودھ سا ٹچ لینا ہے سوفٹ سا ٹچ لینا ہے صرف جو سب سے چھوٹا چپٹر ہے آپ جب وہاں سے آرام سے سٹارٹ کریں گے دس منٹ پڑھ لیں دس منٹ سٹارٹ کر لیں اور اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے یہ نہیں کہ دس منٹ آپ پڑھنے کا ٹارگٹ بناتے ہیں لیکن آپ اس میں فضول ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کبھی آپ نیچے بک کھول رہی ہے بک نیچے کھلی ہوئی ہوتی ہے اکثر میرے جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں بک کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اوپر دیکھ کے پڑھ رہے تھے دھیان ان کا کئی اور ہوتا ہے تو ایسے نہیں کرنا آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے مکمل کنسٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے بشک تھوڑا پڑھ لیں ٹین منٹس رکھ لیں کہ یہ ہم پڑھیں گے ہم نے ادھر ادھر کوئی دھیان نہیں کرنا آپ دیکھیں وہ ٹین منٹس میں جو آپ کو یاد ہوگا وہ بہت ہی زیادہ اچھا آپ کو یاد ہوگا اور وہ آپ کے مائنڈ میں رہے گا آپ نے ایک چھوٹا سا سٹیپ لین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وان آور ٹو آور بریک لینے پھر ٹین منٹس پڑھ لیں پھر ٹو آور بریک لینے اپنی ایکٹیوٹیز کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹی وی دیکھ لیں ڈراماز دیکھ لیں موویز دیکھ لیں پھر آپ دوبارہ آدھا کھنٹہ پڑھنا سٹارٹ کر ٹین منٹس سے آگے بڑھاتے جائیں یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ پورا پورا دن پڑھیں پوری پوری رات پڑھیں ایسے نہیں آپ پڑھ سکتے آپ ایسے بلکل بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سمودھ سا سٹیپ لین ہے جس سے آپ نے آپ کو اسے امید ملے گی کہ میں تو یہ کر سکتا ہوں مجھے تو اتنا اچھا یاد ہو گیا اب ایک اگر آپ نل سٹورنٹ کو دیکھ لیں میرے پاس بھی ایک نل سٹورنٹ آتا ہے وہ بلکل بھی نہیں اس کا پڑھائی میں دھیان لگتا تھا تو میں نے ایک دن اسے کہا کہ تم بیٹا دس منٹ نہ بلکل اپنے بک پہ دھیان رکھو اور دس منٹ مجھے تم دھیان سے پڑھ کے دکھاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے دس منٹ میں نے اسے ٹائم دیا اس نے کتاب سے نظر نہیں اٹھائی اس نے بلکل دھیان سے پڑھا جو ادھر ادھر ہو رہا تھا اس کا کوئی دھیان نہیں تھا اس پر اس نے بہت اچھے سے پڑھا لیکن جب میں نے اس سے سنا تو میں حیران رہ گی اس کو اتنا چسبق کیسے یاد ہو گیا تو وہ دس منٹ پڑھنے کے بعد پھر اس نے بریک لی پھر اس کے بعد اس نے پھر دس منٹ پڑھا پھر اس نے بریک لی پھر اس نے دس منٹ پڑھا تو اس کو وہ چیپٹر جس کو وہ بلڈنائیز سمجھ رہا تھا وہ اس کو بہت اچھے سے یاد ہو گیا بہت کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب بیٹا آپ کو آہستہ آہستہ سٹیپس آپ نے آہستہ آہستہ پڑھائی کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اب ایسے آپ کے کافی فرینڈز ہوں گے جو کہ کم ٹائم میں پڑھتے ہوں گے تھوڑا وقت پڑھتے ہوں گے لیکن مارکس ان کے آپ سے اچھے آتے ہوں گے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پورا پورا دن پڑھتے ہیں لیکن ان کے مارکس نہیں اچھے آتے ایسا کیوں ہوتے ہیں ایسا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بکس کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں بہت زیادہ ڈیپ لے کے جاتے ہیں ہمارا دماغ کسی اور ایکٹیوٹی کو کیری نہیں کر رہتا اسی میں دماغ ہم کہتے ہیں کتابوں کا کیڑا کتاب کا کیڑا یہ وہ چیز ہو جاتی اس سے آپ بور ہو جاتے ہیں لائف سے لائف سے تنگ آنے لگ جاتے ہیں کتابیں آپ کی زندگی بن کے رہ جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنی دوسری ایکٹیوٹیز پر بھی توجہ دینی چاہیے دوسرے کاموں میں کو بھی دیکھنا چاہیے اس طرح آپ کا پڑھائی کی طرف زیادہ دل لگے گا اگر آپ پڑھائی کے ساتھ روزانہ ایک ڈراما دیکھ لیتے ہیں ایک مووی دیکھ لیتے ہیں آپ نے وہ ٹائم سیٹ کیا ہوئے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اس میں آپ نے یہ مووی دیکھنی ہے اور باقی آپ نے اتنے ٹائم میں سٹڈی کرنا ہے تو بیٹے آپ خود امپروف کرو گے آپ کو خود دیکھتا چاہے گا کہ آپ اس بندے سے جو کہ ہر ٹائم پڑھ رہے ہیں اسے آپ زیادہ مارکس لے رہے ہو اب میرے پاس کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دیتی ہوں سب سے پہلی ٹپ تو ہے سمودھ سٹیپ یعنی اچھے تھوڑے سے سٹارٹ کریں ٹین منٹ پڑھنا سٹارٹ کریں اس کے بعد کیا ہے گیو یورسیلف انہف ٹائم ٹو سٹڈی خود کو بیٹا ٹائم دے پڑھنے کا یعنی اب ہماری اگر فر ایسیمپل گرلز کی بات کی جائیں تو کیوں ہوتے ہیں انہیں گھروں میں ٹائم نہیں ملتا گھر میں بیزی ہو کے رہ جاتی ہیں کچھ اکثر ایسی ہوتی ہیں جن کے گھر کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں ان پر ان کو ٹائم نہیں ملتا لیکن بیٹا ٹائم آپ نے نکالنا ہے پڑھنے کے لگے یہ جو آج آپ پڑھیں گے یہ کل آپ کا فیوچر ہے آپ کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ نے اپنے لیے خود ٹائم نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے آئیڈلز ورکز زیادہ نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تو کیا ہے ریویو سلیبس اور سبجیکٹ ریپورٹ یعنی آپ نے جو آپ کا سلیبس ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک سیٹ کر دینا یعنی آپ نے دو آورز اپنے سٹڈی کو لازمی دینے اپنے سلیبس کو زیر گوھر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا سلیبس کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور دو کنٹے آپ نے اس کے اوپر سٹڈی کرنا ہے اگر آپ نے صبح آٹھ سے دس بجے تک پڑھا ہے پھر آپ اس میں بریک لی لیں پھر بارہ سے دو تک پڑھ لیں پھر شام کو پائے سے چھے پائے سے ساتھ تک پڑھ لیں یا پھر میری جو روٹین ہے میری یہ ہے کہ میں جب ایکزیمز ہوتی ہیں ڈیلی روٹین تو میری یہ ہے میں آٹھ سے دس تک پڑھتی ہوں پھر میں بارہ سے دو تک پڑھتی ہوں پھر میں چھے سے آٹھ تک پڑھتی ہوں آٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتی ہوں اس کے بعد پھر میں نے سو جانا ہوتا ہے میری یہ روٹین ہے کیونکہ میری روٹین سیٹ ہوئی ہے میں نے اپنی روٹین کبھی نہیں حراب کی تو بیٹا میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ زیادہ بوجھ سر پہ بنا کرنا پڑھیں اس کو انٹرسٹنگ لے کے پڑھیں گروپ سٹڈیز کریں بیٹا اپنے فرینڈز کے ساتھ گروپ بنائیں ان گروپس میں سٹڈیز کریں گروپس میں ایک تو آپ کو انفرمیشن ملے گی اپنے فرینڈز سے ان کا پوائنٹ آف ویو پتا چلے گا اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی انہیں بتا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ زیادہ ٹائم سٹڈی نہ کریں اپنے لیے بریک ٹائم بھی نکالیں یعنی جس میں آپ اپنے مائن کو فریش کر سکیں زیادہ بورڈ مت ہو اپنے اوپر پریشرائز نہ کریں اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ ہے پاسٹ پیپرز اگزام سب سے زیادہ آپ جو پریپریشن کر سکتے ہیں وہ آپ پاسٹ پیپر کے تھو کر سکتے ہیں یعنی اپنے پاسٹ پیپرز لیں ان کے اوپر خود کو ٹیسٹ دیں یعنی جو ایم سی کیوز ہیں پاسٹ پیپر میں وہ خود سے سولف کریں ان شور ڈانسرز کو یاد کر کے خود سے لکھیں that is the best way to study the paper to prepare for the paper next spring break and snacks activities یعنی جو آپ کے ہیں جو آپ کو بریک میں ٹائم مل رہا ہے پڑھنے کی بریک لیتے ہیں اس میں آپ healthy food کھائیں کچھ ایسا کھائیں جو آپ کو بہت مزیکہ لگتا ہو جس کا آپ کا دل کرتا ہو جو آپ کا special ہو آپ کا پسندیدہ ہو اس سے کیا ہوگا اس سے ایک آپ کی joyful کی فیلنگ arise ہوگی آپ کی جو خوشی والی فیلنگ arise ہوں گے joyful کے emotions آپ کی secret ہوں گے اس سے آپ کا mind fresh ہوگا آپ زیادہ سے زیادہ concentrate کر سکیں گے next ہے اب بٹا کیا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دن exam سے ایک دن پہلے کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں اب ایک دن پہلے ہم لوگ کیسے تیاری کرتے ہیں اکثر student ایسے ہوتے ہوں گے آپ نے اپنی class میں بھی دیکھے ہوں گے جو سارا سال نہیں پڑھتے لیکن آپ last two یا three days آپ concept اپنے clear کرنے لگ جاتے ہیں ان کو اپنے mind میں ان کی کہانی کے طور پر ان کو یاد کرتے ہیں نہ کہ رٹا وائز ان کے جو main points ہوتے ہیں ان کے جو main important long questions ہوتے ہیں important short questions ہوتے ہیں جو کہ بہت time آ چکے ہیں جو کہ past paper میں بہت time آ چکے ہیں آپ ان کو تیار کیجئے خود کو ٹیسٹ کیجئے past papers کے through through اس سے ٹیسٹ لیجئے اس کے ذریعے بھی بیٹا آپ بہت اچھے marks لے سکتے ہیں سوائی اس کے کہ آپ last year پوری رات اور پورا دن بیٹھ کے رٹے لگائیں اس سے کیا ہوگا پوری رات اور پورا دن بیٹھ کے گھر آپ رٹے لگائیں گے تو آپ paper میں جب بیٹھیں گے تو آپ کا mind نہیں فریش ہوگا آپ کو نیند آ رہی ہوگی آپ کو fatigue feel جہاں پر آپ کو کوئی disturb نہ کرے جہاں پہ آپ کو lightning مل رہی ہو جہاں سے آپ کو شور کی آواز نہ آئے نیکسٹ بیٹا اپنی sleep جو ہے اپنے سونے کا مکمل خیال رکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ papers میں سونا چھوڑ دیں سونے کا مکمل خیال رکھیں میں آپ کو اپنی روٹین بتا رہی ہوں کہ میں شام 8 انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ نے حمد نہیں بیٹا you can do it اس کو mind میں رکھنا i can do it okay دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیٹا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجی بیٹا تک چینل رکھئے جی